باوجود بھی بچہ اسپتال میں لوگوں کو مشکلات کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا عدویات، ٹیسٹنگ اور ڈاکٹروں کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے دن بھر انتظار روزانہ کے قریب ایک ہزار مریضوں کے لیے صرف دس ڈاکٹر رکھے گئے ہیں دستیاب جمع کشمیر میں امتحانی سیشن کو مارچ میں منتقل کرنے کے فیصلے اور فیس فکزیشن کمیٹی کی جانب سے پرائیویڈ سکولوں میں ٹرانسپورٹ چارجز کو چودہ فیصد بڑھانے پر لوگوں نے جتایا اعتراض پیرنٹس ایسوسییشن کے ساتھ ساتھ پرائیویڈ سکول ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ نے بھی دیا اس سے گیر ضروری اور نائنصافی قرار کیڈنی کے مریض کو بارہ مللہ سے سریم نگر رفر کرنے پر ایمبولنس میں بیج راستے میں تیل ختم ہونے پر کرنا بڑا مشکلات کا سامنا ٹی سی بارہ مللہ اور اسپتال انتظامیہ سے معاملے کی تحقیقات کا کیا مطالبہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین سپیر کے چار بج رہی ہیں اور آپ اپنا مند پسندیدہ پروگرام سپیشل رپورٹ دیکھ رہی ہیں سپیشل رپورٹ کا آج کا شمارہ لکھر آپ کا میزبان ساحل اقبال اقبال پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام آج بھی سپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں آج ہم لوگوں کے مسئلہ مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ داخلہ وزی رمج شاہ کے دورے کے بعد سے جو سیاسی پارٹیاں اپنا رد عمل دے رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی آج جس پر مزید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری مختلف جو آج خبریں موصول ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو چلیے ناظرین کرام سب سے پہلے خبروں کا آگاز جو ہے اس بڑی خبر سے کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے ہوم منسٹر عمیت شاہ جو ہے جمہو کشمیر کے حالیہ دورے پر تھے اور اس کے بعد سے ہی جو ہے مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے دورے کو لے کر اپنا رد عمل جو ہے دیتی نظر آ رہی ہیں وہیں آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آیا ہے اور جس طرح سے ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں نارمل سی ہے اس پر آج نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور میمبر پارلمنٹ حسنین مسودی بولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جمہو کشمیر میں نارمل سی ہے تو انتخابات کیوں نہیں کروائے جاتے ہیں سوالی نشان کھڑے کرتے ہوئے کہا ہے اور انہوں نے ہوم منسٹر سے کہا ہے یا پیپلز جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈران ہیں جو جمہو کشمیر میں نارمل سی کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ان کو جو ہے مخاطف ہو کر کہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں نارمل سی ہے تو جامعہ مسجد ہے اسے کیوں بار بار بند کیا جاتا ہے اور اگر نارمل سی ہے تو جمہو کشمیر میں انتخابات کیوں نہیں ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پلواوا میں آج نیشنل کانفرنس کی جانب سے زونل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس میں جنوبی کشمیر کے سب ہی ازلا سے پارٹی کے سینئر لیڈران نے شرکت کی جن میں میمبر پارلیمنٹ جسٹس حسنین مسودی بھی شامل تھے اور اس پر جسٹس حسنین مسودی اور بشیر احمد دوویری جو پریزیڈنٹ ہیں ساؤچ زون کے انہوں نے کیا خوش کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کے زبانے اگر ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ تیرہ جولائے کے دن دس لوگوں کو اس مزار پر حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جائیتی کیا وجہ ہے کہ ایک جامعہ مسجد میں جو بازدابتہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہو اگر سب نارمل ہے تو پھر یہ ساری معاملی کیوں کیا وجہ ہے کہ کئی ایک ہمارے کئی ایک نوجوان جو ہمارے کوئی آہ بریلی میں کوئی امبید کرنگر میں کوئی آگرہ میں کیوں ان کو گھر سے اتنا دور لیا جا رہا ہے اور کا کیوں ان کو نظر بغیرے ٹرائل کے بغیرے چارج کے نظر بند کیا جائے اگر سب ٹھیک ہے تو یہ ساری قدگنیں کیوں یہ پابندیاں کیوں جو جمہوری حقوقیں وہ رسٹور کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں احتیاج کرنے کا حق جمہوریت کا ایک ایک بلکل ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کہاں کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے نا اگر سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہوا ہے تو اندکابات کیوں نہیں ہے اگر ہر ایک چیز نارمل ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہیں جب الیکشن ہوں گے صحیح ٹیسٹ جو ہے وہ الیکشن کا ہے اگر صحیح تبدیلی آئی ہے اور باجبہ کے لیڈری مانتے ہیں کہ جمہور کشمیر میں تبدیلی آئی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے حق میں تبدیلی آئے تو میں چاہوں گا ان سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کرائیں الیکشن کے بعد ہی پتہ کیا گیا تھا اور یہ سوچ کر کہ بیمنا میں جو ہے اچھی خاصا انفرسٹرکچر ہے وہاں پر لوگوں کو جو ہے سہلیات تستیاب ہوں گی لیکن بیمنا میں حال ہی میں جو آہ جو ہسپٹل جو ہے جس کو منتقل کیا گیا تھا وہاں پر لوگوں کی مشکلات کم نہیں بلکہ ان میں مزید اضافات دیکھنے کو مل رہا ہے حال ہی میں جی بی پنت ہسپٹال کو بیمنا ہسپٹال میں زم کیا گیا تھا جس کے بعد سے لوگوں کی خوشی کا لوگوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ اب نئے ہسپٹال میں تمام فیسلٹیز جو ہیں دستیاب رہیں گی جس کے چلتے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مگر بدقسمتی سے ابھی تک ایسا دیکھنے کو نہیں مل پایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسپٹال کی بیلڈنگ کافی بڑی ہے تاہم اس میں نہ ہی دوائیاں دستیاب ہیں اور نہ ہی ڈاکٹروں کا عملہ ماکول عملہ جو ہے وہ دیاب ہے اور ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اسپٹال میں روزانہ قریب ایک ہزار کے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں علاج مولجا کے لیے جن کے لیے صرف دس ڈاکٹرز دستیاب رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو لمبی کتاروں میں دن بھر کھڑا رہنا پڑتا ہے وہیں اوپی ڈی کاؤنٹر کی اگر بات کرے تو وہاں پر صرف دو ملازمین کو رکھا گیا ہے اور اس سب میں دو ادراز علاقہ جات سے جو لوگ آتی ہیں انہیں دن بھر جو ہیں کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہیں لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے اب کو بتا دیں کہ جو لوگ وہاں پر علاج مولجا کے لیے آتی ہیں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اسپتال کیونکہ ہائیوے پر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سڑک کراس کرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے لوگوں نے انتظامیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس جو معاملہ ہے اس کو سنجیدہ نوٹس لیں اس کا اور ایک تو اسپتال میں ڈاکٹروں کی ادم دستیابی جو ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دوائیاں رکھی جائیں کیونکہ دوائیوں کے لیے لوگوں کو جو ہے جیویس ہی جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی اسپتال میں نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو گونگو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے انتظامیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ جو ہائیوے ہے اس کے اوپر ایک فلائیور یا بریج جو ہے بنایا جائے جس سے لوگ جو ہے اسپتال کی طرف جو ہے سڑک کو کرسکے اور اس بیچ کوئی مشکلات کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے مزید وہاں پر جو علاج مالجہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی موسیقی جو چایی وشے ہی چاہے33 جو ہوتی لاکھ ہوتا ہے جو سنتے جوڑی شاک کو میں گاتا ہے جو دو چھتے ہیں جو کوند تھی مسلو اور وہ ب лю گھر زی بچ گ張زٹ ہے جو گانمہشہ ہوتی ہے جو ن KATJ만 کو گھر 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 زی estaba جو ہوتے چی ôngறوں میں لکھر затем بیچ کے ہیں اس پیشنٹی ہوتی ہے انہوں نے اسرکان ہوتے کا کurdس سکر کہا ہے جو ہوتی ہے جو اس پیشنٹی کیل和ت کی بتجانس دو گئے ساید کے شعبے کے بعد ناظر کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی جس طرح سے ہم سب جانتی ہیں کہ کل ہی جو ہے یہ آرڈر بھی سامنے آیا تھا کہ اب جمع کشمیر کے جو پہلی جماعت سے لے کر باروی جماعت کے جتنی بھی امتحانات ہوں گے ان کا جو سیشن ہے وہ اب مارچ اپریل میں کر دیا گیا ہے اور اس پر کل سے ہی جو ہے لوگ ناراضگی جتا رہی ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کل سے ہی اس پر سوالی نشان جو ہیں اٹھایا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک اور فیصلہ بھی آیا تھا فیس فکزیشن کومیٹی کی جانب سے فیس فکزیشن کومیٹی نے بھی جو ہے پریویٹ سکولز میں جو ٹرانسپورٹ ہے یعنی جو گاڑیاں وہاں پر گاڑیوں کی سہولیہ جو دستیاب کی جاتی ہے بچوں کو اس میں جو ہے چودہ فیصد یعنی اس کی قرائے میں جو ہے چودہ فیصد اضافہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا تھا اس پر بھی لوگ جو ہے کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور اس پر لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈرز جو ہیں گیر ضروری ہیں اور ناانصافی ہے یعنی اگر ہم آہ مارچ سیشن کی بات کرتی ہیں تو لوگ اس پر یہ بھی کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں جو ہے جب وہ کشمیر میں یا خاص کروا دی کشمیر کی اگر بات کرے تو یہاں پر آہ جو ہے برباری کا سلسلہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور اس بیچ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے اور پہلے ہی بچے جو ہے ان کا ایک تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے اس پر آپ کو بتا دیں کہ اس پر پیرنٹس اسوسییشن کی جانب سے بھی ریاکشن آئی ہے اور اس کے بعد آپ کو پریورٹ سکول اسوسییشن کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے جو ریاکشن آئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے پہل جو پیرنٹس اسوسییشن کی طرف سے ریاکشن آئی ہے سب سے پہلے آپ وہ سنیے بلکل جیسے کہ جو یہ مارچ سیشن اقتم سے اناؤنس ہوا یہ بھی گارمنٹ کا اپنا فیلیر تھا کیونکہ یہ جو جب یہ چل رہا تھا کہ سیشن چینج ہے یونیفرم کیرکولم کی بات ہو رہی تھی تو گارمنٹ نے اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ پہلے وہ سٹیکھولڈر سے پورا اوپینین لے لے انہوں نے سب سے پہلے تو ڈیلیما میں رکھا تھا پہلے سے ہی کہ اس سال ہوگا یا نہیں ہوگا اگر پھر انہوں نے بورڈ اگزام کا جو ڈیکلیر کیا تھا کہ بورڈ اگزام جوں گے وہ مارچ میں ہوں گے اب ٹو نائن تھ کلاس کے جو اگزام ہوں گے وہ سال نویمبر میں ہوں گے کیونکہ آلڈری سلے بس ختم ہو چکا ہے بہت سارے سکولوں میں ٹرم ٹو کی ڈیٹ شیٹ بھی دی گئی تھی اس بیسس پہ کہ جو ڈیریکٹر ایڈکیشن سے نوتیشن آر تھا کہ اسی سال اب ٹو نائن تھ کلاس کا اگزام ہوگا تو یہ انجسٹیفائید ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ان کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے ٹوٹل ہی ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی جو میں نے کہا کہ ہم یہ سیشن اکٹوبر سے سٹارٹ ہوا تھا تو اکٹوبر سے لے کر اٹو ویل سٹرچ اور تو اپریل آپ جو نیا سیشن جو نئی کلاسز بچوں کی لگیں گے ٹیٹ میز وہ اپریل میں جا کے لگیں گے تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہوا یہ گیپ جو فیل کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ گیپ فیل کرنا نہیں بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو میری ایڈمیسٹریشن سے بھی یہی گزارش تھی کہ اس سیشن کو اٹ لیسٹ نومبر میں کمپلیٹ کرنے دیجئے اور نیکس سیشن کے لیے پیرنٹس ایسوسٹییشن کی کنوینیر آسما جی بات کر رہی تھی اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہیں پیرنٹس جو ہیں انہیں پہلے سے ہی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جمع کشمیر میں کوویڈ کے چلتے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ جمع کشمیر میں بھی نامسائد حالات رہے اور اس کے پہلے سے بھی یہاں پر نامسائد حالات تھے اور اس چیز سے نکلنے کے بعد اس چیز سے نکلنے کی جو ہے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اس بیچ گاڑیوں کا جو کرایا ہے اس میں اضافہ کر دینا یہ جو ہے انہوں نے اس پر ناراضگی جتائی ہے وہیں اس پر جو ہے آپ کو بتا دیں کہ پریویٹ سکول ایسوسییشن کی جو پریزیڈنٹ ہے جی انوار ان کی طرف سے بھی ریاکشن آیا ہے اور جی انوار اس پر کیا کہتے ہیں آئے سنتے ہیں انہی کی زبانی آپ نے اگزام کو شفٹ کیا آپ نے سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا حالانکہ ایس پر ایکٹ ایس پر رولز گارمنٹ کو چاہیے تھا لیں لیکن ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا سرکار نے خود ہی یہ فیصلہ لے لیا چلیے ٹویلت کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن نائنٹ کلاس تک جو بچے ہیں ان کا مہارش میں اگزام لینے کا لوجک کیا ہے تو کیا ہے ہم سرکار سے کہنا چاہیں گے کم سے کم اپنی اس پالسیو کا ریوزٹ کیجئے سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لے لیجئے اور وہی فیصلہ کر لیجئے جو بچوں کے ہاتھ میں ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب نائنٹ تک کے جو بچے ہیں ان کا بھی اب اگزام آرش میں ہوگا پہلی بات ہے کہ نائنٹ تک کے بچے جو ہے خاص کر میں سیونت کی بات کروں سس کی بات کروں ان کی ایویلویشن ہوتی ہے اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ اس کو جو اگزام کا نام دیا جا رہا ہے اب پیرنٹس بھی جو پلاننگ کرتے ہیں وہ سپٹمبر اکٹوبر میں ہی پلاننگ کرتے ہیں اپنی ویکیشنز کے تعلق سے اکثر پیرنٹ باہر جاتے ہیں بچے بھی باہر جاتے ہیں اب اس آرڈر کی وجہ سے سارے کنفیوز ہو گئے پیرنٹ بھی کنفیوز بچے بھی کنفیوز سکول بھی کنفیوز کیونکہ کسی کو آن بورڈ نہیں دیا گیا اور ایسا فیصلہ ہوا جس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہے نظرین ادھر کپوڑا کی بات کریں تو کپوڑا میں دوران شب ایک سڑک حادثے میں ایک ایس پی او جو ہے جانبک ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مطی پورا درگمولا کپوڑا میں دوران شب سڑک حادثے میں ایک ایس پی او سرفراز کٹاریا از جان اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں واضح رہے کہ یہ تین لوگ سڑک سے پیدل چل رہے تھے اور اچانک ایک گمنام گاڑی نے ان کو ٹکر ماری اور ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا ادھر پولیس نے اس زمن میں ایک ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور ایس ایس پی کفارہ یگل منحاص نے ایس پی او کے گھر جا کر لوائکین سے اظہار تازیت کی ہے اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے ادھر پولیس نے کہا ہے کہ جس کسی نے بھی اس حادثے کو انجام دیا ہے ان کی تلاشی جاری ہے اور وہ جلد سلاکوں کے پیچھے ہوں گے ناظر کرام اب بات کرتے ہیں سردیوں کے موسم کی جس سے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب وادی کشمیر کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے جو چیز ڈھونڈی جاتی ہے وہ ہے روایتی کانگڑی ناظر کرام آپ کو بتا دیں کہ بانڈی پورا کے جو ملپورا علاقہ ہے وہاں پر ایک جو گریب طبقہ ہے وہ سالوں سے جو ہے موسم سرما میں بچنے کے لیے جو ہے کانگڑیاں تیار کرتے ہیں جس سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں لیکن پچھلے کچھ ایک عرصے سے جو ہے انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار کی طرف سے کسی بھی طرح کی سہولیات دستیاب نہیں رکھی گئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی جانب سے اگرچہ انہیں لون دینی کی بات کی گئی تھی تاہم اس کے لیے بھی انہیں سرکاری ملازم گارنٹر کے طور پر مانگا جاتا ہے جو ان کے لیے لانا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ پچھلے وقتوں کی طرف سے سرکار انہیں بازابتہ سے لائسنس اجرا کرے اور ان کی تیار کردہ کانگڑیاں کھریدے جس کے چلتے وہ اس قدیم سنت کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا چارہ بھی کر سکتے ہیں پانڈپوری اسمہزن کیا بات سانتا ہے یہ کار کوت ہوئی یہ کار ہزویت مگر آسرونی یویلیو کی ہیں یہ کار دنیا یہ کاری دیشان کے بعد کانگڑیاں کار اسمہز منتر کو اپنی روزی 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 ردیج اور اس کے لیے کارڈپوری بارک جافت کے لیے موسیقی 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 اور اگر آپ کے پاس گولڈن کارڈ کی سہولیت دستیاب نہیں ہے تو آپ وہیں پر یعنی اسپطال میں ہی آئیشمان بھارت کاؤنٹر پر جا کر اپنا گولڈن کارڈ جو ہے بنا سکتے ہیں اس حوالے سے مینیجنگ ڈیریکٹر اجولا سگنسز کشمیر ڈاکٹر پرویز احمد مزید کیا کچھ کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی ڈیریکٹر اجولا سگنسز کشمیر سے بول رہا ہوں سب لوگ کے لیے بہت خوش کبری اور اچھی نیوز ہے کہ اب اجولا سگنسز کشمیر گولڈن کارڈ کے ایمپینل میٹ میں ہیں اور آپ اپنی فیسیلیٹیز گولڈن کارڈ پر وہاں لے سکتے ہیں اگر آپ کا گولڈن کارڈ بنا ہوا ہے جب بھی آپ ہمارے ہاسپٹل کے ریسپشن پر آتے ہیں اپنا گولڈن کارڈ دکھا کے آپ فری اپی ڈی کا فائدہ لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا ilاج ہے وہ کارڈ پر بلکل وہاں possible ہوگا اور اگر آپ کا گولڈن کارڈ نہیں بنا ہے تو آپ ہمارے کاؤنٹر جو آئیشمان مطر کا کاؤنٹر ہے آئیشمان کا کاؤنٹر ہے گولڈن کارڈ کا کاؤنٹر ہے وہاں پہ جا کے اپنا گولڈن کارڈ کا ایکسس بھی لے سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں کبھی بھی کوئی ہیلت ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ اس کی فیسیلیٹیز ایویل کر سکیں تھانکیو ویری مچ ناظرین کرام آپ بانڈی پورا سنبل کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دی کہ بانڈی پورا سنبل کے علاقے میں آج لوگوں نے جو ہے جمع کشمیر بینک کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں جمع کشمیر بینک کی شاخہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گونگو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کے کہنے کے مطابق وہاں پر انہیں کام کاج کے لیے جو پیسہ نکالنا ہوتا ہے یا بھرنا ہوتا ہے جمع کروانا ہوتا ہے اس کے چلتے انہیں دور دراز جانا پڑتا ہے جہاں پر کیونکہ علاقے میں جمع کشمیر بینک کی شاخہ دستیاب نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اگرچہ انتظامیہ کو یا جمع کشمیر بینک کے انتظامیہ ہیں ان تک بار بار یہ بات پہنچائی گئی تھی اور انہیں علاقے میں جمع کشمیر بینک کی شاخہ کھولنی کی اپیل کی گئی تھی تاہم ابھی تک اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے مزید لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم ماؤگام سونواری سے ہیں چونکہ ہماری ڈیمانڈ پچھلے کئی سالوں سے رہی ہے کہ علاقے میں کم سے کم بیس ہزار لوگ رہتے ہیں جس میں ناؤگام، زالپورا، شگنپورا، رکی ایشم ایسے کہا جائے کہ سات پنچائت حلقوں پر یہ علاقہ ہے لیکن انفورچنیٹلی آج تک ہمیں جے اینڈ کے بینک کا برانچ نہیں ملا چونکہ ہم نے پوری پروسس کی جو بھی ہم نے لیگلی فائل وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم نے کیا آج پانچ سال ہو گئے ہیڈ کوارٹرز میں ہماری فائل پڑی ہے ایک بار پھر ہم وہاں گئے لیکن پھر ان لوگ نے کہا کہ آپ نئے سے شروع کن اور نئے سے ہم نے شروع کیا چلے ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی سپیشل رپورٹ کا آج کا شمارہ اپنی اختیام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے مزبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر